ہریانہ ویڈیلے سکسا بورڈ کے بارویں کقسا کے چھاتروں کا کل تیرہ مارس دوہجار چوبیس کو پولٹیکل سائنس ویسے کا ایکزام ہے اور پولٹیکل سائنس ویسے کی تیاری کروانے کے لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سیمپل پیپر کا جو سولوشن میں نے تیار کیا ہے جس کو بلکل سیمپل لینگویز میں لکھا ہے تاکہ آپ کو جلدی سے یاد ہو جائیں اور اس ویڈیو کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہیں ان کا جلدی سے کوئی ریویزن ہوگا یعنی کی جلدی سے ان کی تیاری ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کیونکہ میں آپ کو اپنے چینل پر ایک نمبر والے دو نمبر والے تیر نمبر والے اور پاس نمبر والے جو ایمپورٹنٹ کوسٹن ہیں ان کی بھی تیاری کرواؤں گا اب کوسٹن پیپر کا سولوشن دیکھتے ہیں کسٹن پیپر کا سولوشن میں نے ہاں پر نوٹ کیا ہوا ہے پہلا کوسٹن ہے نیملی گت میں سے کسے پولیس کاروائی دوارہ پورٹگالیوں سے مکت کروایا گیا تھا تو یہ کروایا گیا تھا گوہا کو کیونکہ گوہا کے اندر پورٹگالیوں کا قبضہ تھا یعنی انگریز جو پورے بھارت کے اوپر ان کا ادھیکار تھا لیکن گوہا کے اندر پورٹگالیوں کا تھا اور آجادے کے بعد پولیسیا کاروائی کے دوارہ گوہا کو پرتگالیوں سے مخت کرایا گیا تھا چین نے بھارت پر کب آکرمن کیا تو چین نے کیا تھا 1962 کے اندر اور 1965 میں پاکستان نے کیا تھا اس کے بعد اگلا کوششن ہے کانگریس پارٹی دوارہ گریبی ہٹاؤ کا نعرہ کس ورس کے لوگ سبا چوناؤں میں دیا گیا یعنی کی کونسی لوگ سبا چوناؤں کے اندر جو ہے کانگریس نے گریبی ہٹاؤ کا نعرہ دیا تھا تو یہ دیا تھا سن 1971 میں اس کے بعد اگلا کوششن ہے بھاسا کے آدھار پر پنجاب راجے کا پنر گٹھن کب ہوا تھا تو ہریانہ اور پنجاب کا 1966 میں ہوا تھا بھاسا کے آدھار پر یوروپی سنگ کے جھنڈے میں کتنے ستارے ہیں تو بارہ ستارے ہیں اگلا کوششن ہے انتر راستری مدرہ کوش کا مکھالے کہاں پر ستیت ہے تو یہ ہے واشنگٹن میں اگلا کوششن ہے بھارت کے پرثم چناؤ آیوکت کون تھے تو سوکمار سین اگلا کوششن ہے آنتریک آپاتکال کی گھوشنہ کس پردھان منتری کے کال میں ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی اندرہ گاندی کے سمیہ پر اگلا کوششن ہے جون 1984 میں پنجاب میں کونسا آپریشن چلایا گیا تھا تو یہ تھا آپریشن بلو سٹار اگلا کوششن ہے بھارت میں دھرم کے آدھار پر گٹھت کن ہی دو دلوں کے نام لکھو تو پہلا ہے مسلم لیگ دوسرا ہے اکالی دل اس کے بعد ہے راجگ یعنی کی انڈیے کا پون روپ لکھی یعنی کی فل فارم لکھنی ہے راشتریہ جنتانترک گٹھ مندن اس کے بعد ہے پینٹاگن امریکہ میں کیا ہے تو یہ ہے ایک امریکہ امریکہ کا جو ہے پرتی رکسہ ویبا کا مکھیا لے ہیں کچھا ٹیو دویپ ویواد کن دو دیسوں کے بیچ کے مددہ ہے تو یہ ہے بھارت اور سرلنکا کے بیچ اگلا کوششن ہے انتراشتریہ سرم سنگٹھن کا کوئی ایک کاریے لکھو تو اس کا کام ہے کہ یہ ہے انتراشتریہ سرم مانکوں کی ستھاپنا کرتا ہے اس کے بعد ہے ویسو ویابار سنگٹھن کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی ایک جنوری انیس سو پچان میں کو اس کے بعد اگلا کوششن ہے ویسو ویابی جڑاؤ کا ارث کس بھاونہ سے ہے تو آنسر ہے سنسار کے لوگ وہ چاہے کسی بھی دیس یا چھیتر میں رہتے ہوں آپس میں ایک پریوار کے سدسے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے سہیوگ کر کے ہی جیون ویتیت کرنا ہے تو اسے کہتے ہیں ویسو ویابی جڑاؤ کا جڑاؤ کا ارث کی بھاونہ اس کے انوشار پورا ویسو جو ہے ایک پریوار ہے اور اس سبھی پریوار کے سدسے کو ایک دوسرے کا سہیوگ کر کے ہی جیون ویتیت کرنا ہے اب دوسرا کوششن دے اگلا کوششن دیکھیں تو دو دو نمبر والے کوششن ہے اتی لگو تراتمک پرسن ایک دلیے پربوتاو کا ارث ہے تو آنسر دیکھیں ایک دلیے پربوتاو اس ویوستہ کو کہتے ہیں جہاں بہو دلیے پرنالی ہوتے ہوئے بھی کسی ایک دل کی پردھانتہ بنی رہے ایسی ویوستہ میں مت داتا کیول ایک ہی دل کو ادھیک میتو دیتے ہیں یعنی کہ بہو دلیے ویوستہ ہونے کے باوجود بھی ایک ہی دل کا پربوتاو ہو یعنی کہ اسی کا بول بالا ہو تو ایسی ویوستہ کو جو ہے ایک دلیے پربوتاو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دلیے پربوتاو اور اس کے اندر جو ہے مت داتا ایک ہی پارٹی کو زیادہ میتو دیتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے گھٹ نرپیکستہ کا کیا ارث ہے گھٹ نرپیکستہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی گھٹ میں سامل نہ ہو نہ ہو آنسر دیکھیں ویبین سکتی گھٹوں میں یعنی کہ جو دو سکتی سالی گھٹ تھے ایک امریکہ اور ایک روس ویبین سکتی گھٹوں سے تتست یا دور رہتے ہوئے یعنی کہ تتست کا مطلب ہوتا ہے دور رہنا رہتے ہوئے اپنی سوتنتر نرنے نیتی اور راشتریہ ہیت کے انوشار سہیہ نیے کا ساتھ دینا اس کو جو ہے گھٹ نرپیکستہ کہا جاتا ہے یعنی کہ جو دو سکتیاں تھیں دو دھرو تھے ان سے الگ رہتے ہوئے اپنی سوتنتر نیتی اپنانا جو ہے گھٹ نرپیکستہ کہہ لیا اس کے بعد بھارت کی ویدیش نیتی کے کوئی دو لکھن لکھئے تو پہلا ہے گھٹ نرپیکستہ یعنی کہ بھارت جو ہے کسی بھی گھٹ میں سامل نہیں ہے اور دوسرا ہے سامراجی واد تتھا اپنی ویس واد کا ویروت سامراجی واد کا ارث ہوتا ہے کہ دوسرے دیشوں کی جو ہے سیماو کو جیتنا اور اپنی ویس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے دیش کو اپنے ادھین کر لینا جیسے بھارت کو بھی انگری جو نے جو ہے اپنے ادھین اسے کہتے ہیں جب کسی رازنیتک دل دوارہ کسی ویسیس جانکاری اتھوہ سوچنا کو جن سمودائے تک پہنچنے سے روکنا اتھوہ پرتیبند کیا جاتا ہے تو اس گھٹنا کو پریس سینسرشپ کہا جاتا ہے یعنی کہ جب کسی رازنیتک دل کے دوارہ کسی ویسیس جانکاری اتھوہ سوچنا کو آئے ہے آنسر دیکھیں چھتری واد ایک ایسی او دھارنہ ہے جو رازنیتک سانسکرتک آرثک اور ویچارک روپ سے چھتر ویسیس کے ہیتوں کو سروی پری مانتا یعنی کی اس کا مطلب ہے چھتری واد کا مطلب کیا ہے کی کسی چھتر کے جو ہیت ہیں ان کو زیادہ مہتو دینا اس کو ستری آباد کہتے ہیں اس کے بعد اگلا کوششن ہے دوی دروی ویسو کے پتن سے کیا ابھی پرائے ہے تو آنسر دیکھیں سیتی یود کے دوران ویسو دو گھٹوں میں بٹ گیا تھا ایک امریکی گھٹ اور ایک رسی رسی کا تو ایک گھٹ امریکہ تا تھا دوسرا گھٹ سوویت سنگ یعنی رسی کا تھا لگ بگ سمپون ویسو دو گھٹوں میں بٹا ہوا تھا اس لئے ویسو کو دوی دروی کہا جاتا تھا اور اسی وجہ سے ویسو کو دوی دروی کہا گیا پرانتو دسمبر انیس سو ایک آنمے میں سوویت سنگ یعنی روس کا ویگٹن ہو گیا ہو جانے سے ویسو کا ایک دروی سما آبت ہو گیا اسی کو دوی دروی کا پتن کہتے ہیں اس کے بعد اگلا کوششن دیکھیں سوویت پرنالی کی کوئی دو ویسو سویدھائیں بتائیں تو پہلا ہے راجے نیانترد ارثوی ویسو راجے کے دوارہ ان کو پورا کیا جاتا تھا اگلا کوششن ہے یوروپی سنگ کی ستھاپنا کب اور کس سندی دوارہ ہوئی آنسر دیکھیں یوروپی سنگ کی ستھاپنا سن انیس سو بار میں ہوئی اس کی ستھاپنا ہے تو ماسی ٹرس سندی پر ہستا اکثر ہوئے اس کے بعد اگلا کوششن ہے سنیوکت راشتر سنگ کے مہا سچیو کا چناؤ کیسے ہوتا ہے آج کل اس پد پر کون کاریے کر رہا ہے آنسر دیکھیں سنیوکت راشتر سنگ کے مہا سچیو کی نیوکتی سرکسہ پریشد کی سفاریس پر مہا سبا دوارہ کی جاتی ہے یعنی سنیوکت سنیوکت مہا رہے ہیں اس کے بعد اگلا کوششن ہے نرزن ون کیا ہے نرزن ون وہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی جیو جنتو یا منوسی نہیں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں نرزن ون چھتر کا ارث ایسے ونوں سے ہے یعنی جنگل ان چھتروں میں ونوں کو نرزن پرانت کی روپ میں دیکھا جاتا ہے جہاں پر لوگ واس نہیں کرتے یعنی ان ون چھتروں کو نرزن کہتے ہیں جہاں پر کوئی لوگ یعنی انسان واس رہتے نہیں ہیں اگلا کوششن دیکھیں اس کے بعد ہے کوششن نمبر بارہ سوطنتر بھارت کے سممک اپستیت کی چار سنوت یوک آجاد ہوا تو اس کے سامنے کون سی چار بڑی سمجھ ہیں تو سب سے پہلا تھا ویبھاجن یعنی بٹوارہ ویبھاجن کی وجہ سے سامپردائک ہنسہ ہوئی اور اسی کے کارن ہی کسمیر کی سمجھ اتپن ہوئی اور ویبھاجن کی وجہ سے ہی کسمیر کی سمجھ اتپن ہوئی جس کے پرینام سوروب پاکستان کے ساتھ ید ہوا اور اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ انیس سو پیسٹ میں ید ہوا ویبھاجن کی وجہ سے ہی بڑی سنکھا میں سرنار تھے کو پنرواز پردان کرنے کی آوست سکتہ پڑی اس کے بعد اگلا ہے بڑے پیمانے پر گریبی اور نرک سکتا یعنی کی ان پڑتا سو تنتر تا کے سمجھ بھارت میں لگ بگ اسی پرتیست یا لگ بگ دو سو پچاس میلین آبادی گریب تھی آقال وی بھوک نے بھارت کو اپنی خادے سرخصہ کے لیے بہاری مدد ہے تو پریریت کی آقال کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے بھارت نے دوسرے دیسوں سے مدد لی وی 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 ایک نئے سو تنتر بھارت جس میں کئی ریاست تھی یعنی ایک نیا سو تنتر بھارت جس کے اندر بہت سارے ریاست تھی یعنی بہت سارے رج تھی ان سب کو ایک ساتھ لانا اور ایک دیس بنانے کی چنوٹی تھی یعنی ان سب کو ایک ساتھ لانا اور ایک دیس بنانا جو ہے یہ چنوٹی پورن کاریت تھا اگلا ہے کم آرثیق سمتہ بھارت کی آرثیق سمتہ جو ہے اس سمتہ پر کم تھی بھارت میں ستھر کرسی اور نیمن اوڈیوگک آدھار جیسی سمجھ موجود تھی یعنی بھارت کی جو کرسی تھی اجادی کے سمجھ پر وہ ستھر نہیں تھی اور نیمن اوڈیوگک آدھار اور جو اوڈیوگک آدھار تھے وہ لو درجے وکا کے لیے کرسی پر نرب تھی اس کے بعد اگلا کوشن ہے وکاس کے چار ادیسیوں کا ورنن کیجئے یعنی جو وکاس کیا جاتا ہے پہلا ادیسی ہے جیون کا ستر یعنی کی وکاس کا مطلب یہ ہے جیون کا ستر ہے یعنی کی لیون سٹنڈرڈ جو ہے اس کو اچھا کرنا ہے وکاس کا پہلا اور مہتپون لقصے ہے کہ لوگوں کے رہن سہن کے ستر کا وکاس ہوں انہیں سبھی مول بھوت آو سخت آو سخت سخت آو سخت آو یہ آو سخت آو سخت آو تو یہ وکاس کے جو ہیں ادیس ہیں اس کے بعد دوسرا ادیس ہے روز کو روز گار اپ لبد کروانا ہے جس سے دیس میں بے روز گاری کی سمجھ سم آب ہوں اس کے بعد اگلا ادیس ہے لوگ تنتر کا وکاس وکاس کا ایک انہے لقصے ہے لوگ تنتر کا وکاس وکاس لوگ تنتر کے وکاس میں ساہتہ کرتا ہے وکاس کا مطلب ہوتا دولپمنٹ اور یہ جو ہے لوگ تنتر کے وکاس میں ساہتہ کرتا ہے اس کے فلسوروپ لوگ تنتر کے وکاس میں آپ کا یوگ دان دیتا ہے اس کے بعد ہے پرکرتی کا دوہن وکاس کا لقصے پرکرتی کا دوہن بھی ہے بھوتک وادیوں کی یہ دھارنہ ہے جو بھی اس ویسو میں بھوتک سکھ ملتا ہے اس لیے آج بھے پرکرتی کا ادھیک سے ادھیک سوشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وکاس کی وجہ سے پرکرتی کا دوہن بھی ہو رہا ہے اگلا کوشن دیکھیں اب اگلا کوشن ہے 1960 کے دسک کو یعنی کہ 1960 کا جو سمی تھا کو ایک خطرناک دسک کیوں کہا جاتا ہے آنسر دیکھیں 1960 کے دسک کو خطرناک دسک اس لیے کہا جاتا ہے دسک کا مطلب ہوتا ہے دس ورسوں کا سمی یعنی کہ 1960 سے لے کر 1960 سے لے ستر تک کا ٹائم اس کو بولا گیا ہے دسک کیونکی دیس اس سمی انیک طرح کے سنکٹ سے جوج رہ تھا کیونکی 1960 کے سمی جو ہے دیس کے سامنے بہت سارے سنکٹ تھے 1962 میں چین نے بھارت پر آکرمن کر دیا جس میں بھارت کی ہار بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس سمی 1964 میں پردھان منتری جوار لال نہرو کا نیدھن ہو گیا جوار لال نہرو جی کا مرتی ہو گئی جس سے دیس کو ایک کسل نیتر ترتو سے ونچت ہونا پڑا 1965 میں پاکستان نے بھارت پر حملہ کر دیا تتھا اس کے علاوہ اس دسک میں پردھان منتری لال بہادر ساستری جیسے ویکتی کو اس دیس نے بھارت نے دو یدھو کو جیلا تھا جس کی وجہ سے بھارت کی ارث ویوستہ کو بہت ادھیک نقصان ہوا تھا انہی کارنوں کی وجہ سے 1960 کے دسک کو ایک خطرناک دسک کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلا کوشن ہے بھارتی سماج میں مہیلاؤں کی نیمن ستیتھی کی کے کوئی چار کارنوں کا اُلک کی یعنی بھارت سماج کے اندر جو مہیلاؤں کی نیمن ستیتھی ہے اس کے بارے میں چار کارن بتانے ہیں تو پہلا کارن ہے دہیز پرت انیک ساماج برائیاں بھی مہیلاؤں کی نیمن ستیتھی یعنی کی لو لیول کے لیے اتردائی ہیں ان میں دہیز پرت بھی ایک ہے اسی پرت کے کارن نردن ویکتی اپنی بیٹی کے لیے اوچی تور کی تلاس نہیں کر پاتا ہے کیونکہ وہ دہیز دینے میں سمرت نہیں ہے دہیز کے کارن آج بھی مہیلاؤں کو ستایا جاتا ہے اور انہیں دہیز لانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے دوسرا کارن سماج میں مہیلاؤں کے لیے در وہوار بھارت سماج میں ستریوں کے ساتھ در وہوار کیا جاتا ہے سماج چار پتروں میں دن پرتی دن ستریوں کے ساتھ ہو رہے در وہوار یعنی برے وہوار کی خبریں چھپنا عام بات پرتیت ہوتی یعنی عام بات ہے یہ چیز جس ستریوں کو بڑی بدنامی کا سکار ہونا پڑتا ہے ادھیک تر معاملوں میں اپرادیوں کو دن نہیں ملتا تدھا نئے پرکریا جتل لمبی تدھا کھرچیلی ہے کھرچیلی ہونے کے قرن پیڑت مہیلہ کے لیے نئے پرابت کرنا مشکل ہو جاتا یعنی نئے پرابت کرنا جو پرکریا ہے وہ کافی لمبی ہے اور کھرچیلی ہے جس کی وجہ سے جو پیڑت مہیلہ ہے اس کے بعد سمانتہ کا عدھیکار کیول دکھاوا ماتر ہے آج بھی بھارتے سماج میں ستری پرس کی سمانتہ دکھاوا ماتر ماتر ہے ویوارک روپ سے ستری کے مقابلے میں پروس کو سریسٹ ستھان پرابت ہے یعنی کی ویوارک طور پر جو ویکتی ہے اس کو ستریوں سے ادھیک سریسٹ ستھان دیا گیا ہے پاریوارک جیون میں پروس پردھان سماج میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ستریوں کی رائے کو کم مہتو دیا جاتا ہے یعنی پروس پردھان سماج ہے تو ستریوں کا جو رائے ہے اس کو کم مہتو دیا جاتا ہے اس کے بعد راجنیت نرنوں میں مہیلاؤں کی سیمت بھاگیداری دیس میں مہیلاؤں نے سروچے راجنیتی پد پرابت کی ہے یہاں پر یہ کو راجنیت نرن لینے میں وان سکت بھاگیداری پرابت ہو گئی ہے اس کے بعد اگلا کوشن دیکھیں کوشن نمبر سکسٹین گٹ بندن سرکار کی چار لکشن کا ورنن کی جو گٹ بندن کی سرکار ہوتی ہیں اس کے چار لکشن بتانے ہیں تو آنسر دیکھیں پہلا ہے گٹ بندن سرکار میں دو یا دو سے ادھک بھاگیدار ہوتے ہیں ایسی سرکار 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 ایک سمان نیونتم کارے کرم کے آدھار پر کیا جاتا ہے ایسی سرکار پرائے ایک کمجور سرکار ہوتی ہے ایسی سرکار سدہ ہی ایسی ستھر رہتی ہے یعنی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے ایسی سرکار کے گٹھن میں پرائے نیترطو اور ویبھاگو کے ویبھاجن کی سمسی رہتی ہے یعنی کہ گٹ بندن کی سرکار میں جو ہے نیترطو کون کرے گا اور ویبھاگو کا جو ویبھاجن یعنی کون سے ویبھاگ کا نیتہ کون بنے گا اس کی سمسی رہتی ہے اس کے بعد اگلا کوششن ہے نئی تو آنسر دیکھیں ورطمان پکس پکس پات پورن انتراثری ارثوی ویبھاستہ کو سمابت کر کے یعنی کہ جو ورطمان یعنی اس سمیے پر جو پکس لینے والی انتراثری ارثوی ویبھاستہ یعنی جو بھید کرتی ہیں اس کو سمابت کر کے نئی انتراثری ارثوی کو کم کرنا ہے یعنی جو نئی انتراثری ارثوی ویبھاستہ کی جو آوش سکتا ہے اس وجہ سے ہے جو وکشت دیس ہیں اور جو وکاس سیل دیس ہیں کہ مدھے ان کے بیچ میں جو ارث ایس ایس امیر یعنی کوئی ایک دیس جو جرورت سے زیادہ امیر ہے ایک گریب ہے تو ان کے بیچ میں جو یہ ارث ایس امیر اس کو کم کیا جا سکے اس وجہ سے جو ہے نئی انتراثری ارث ویبھاستہ کی ضرورت ہے تاکہ وکاس سیل دیس بھی ارث وکاس کے راستے پر چل سکے یعنی جس وجہ سے جو آرث وکاس سیل دیس ہیں وہ بھی آرث کی وکاس کے راستے پر چل سکے یعنی کہ اپنا وکاس کر سکے اس لیے اس وکاس سیل دیس نے ایک نئی انتراثری ویوستہ کی ستھاپنا کے بارے میں کچھ کارن بتائے ہیں اور اس لیے جو ہیں جو وکاس سیل دیس ہیں انہوں نے نئی انتراثری ارث ویوستہ کی ستھاپنا کے بارے میں کچھ کارن بتائے ہیں کہ ان کارن سے نئی ارث ویوستہ چاہیے وکاس تتھا وکاس دیس کے بیچ ویدیمان تقنیقی بھید کم کرنا یعنی کی جو وکاس سیل دیس ہیں اور جو وکاس دیس ہیں ان کے بیچ میں جو تقنیقی بھید یعنی جو اے سمانتا ہے اس کو کم کیا جانا چاہیے کیونکہ جو ڈیو دیس ہیں ان کے پاس آدھونک مسین ہیں آدھونک ٹیکنولوجی ہیں وکاس دیس ودوارہ وکاس سیل راستر کو ویتی بھوژ کو کم کرنا چاہیے یعنی کہ جو دیس یعنی جو امیر دیس ہیں ان کو وکاس دیس کا جو ویتی بھوژ ہیں اس کو کم کرنا چاہیے یعنی کہ مدد کرنی چاہیے یعنی جو دیس دیس کے ساتھ ویپار کی ویرطہ دنی چاہیے یعنی جو وکاس دیس ہیں جو ڈیو لپ کنٹریز ہیں ان کو وکاس دیس کے ساتھ ویپار کرنے میں ان کو مہتو دینا چاہیے یعنی جو گریب دیس ہیں ان کے ساتھ ان کو ویپار کرنا چاہیے کچھے مال کی قیمت گھٹنے بڑھنے کی پرورتی کا ویرود یعنی جو کچھے مال کا جو قیمت ہے وہ جو جلدی جلدی گھٹتی کی جو مال تیار کیا گیا ہے اس کی قیمت وں میں جو زیادہ انتر نہ ہو اس کے بعد اگلا کوششن ہے کوششن نمبر 18 کوششن ہے سوویت سنگ کے ویگٹن کے کوئی چار کارن لکھے یعنی کی رسیہ کے ویگٹن کے کوئی چار کارن لکھے پہلا کارن ہے ایک سنگ کے اندر ایک ہی پارٹی جو تھی کمیونیسٹ پارٹی اس کا سروش سو تھا یعنی کہ جو جنتہ کی اچھا کو پورا کرنے میں ایس سمر تھا یعنی کہ جو ہیں کمیونیسٹ پارٹی جنتہ کی اچھا کو پورا نہیں کر سکی کمیونیسٹ پارٹی اور گن راجیوں کے سمو کے روپ میں روس کے پربتوں کو دیکھ کر جنتہ سوشت محسوس کرتی تھی یعنی کہ جو روس کا جو پربتوں تھا اس کو دیکھ کر جو جنتہ تھی وہ اپنے آپ کو سوشت محسوس کرتی تھی یعنی کہ ان کا سوشن ہو رہا ہے اس کے بعد دوسرا کارن سومی سامی کی سامی وادی جو ویوست تھی اس ویوست تھی جنتہ کے عدی کار ہیں ان کو ختم کر دیا گیا تھا نیجی سمپتی سماپت کر دی گئی یعنی کہ ساری سمپتی سرکار کی تھی سارے عدی کار سرکار کے پاس آ گئے تھے سرکار کے نرنے جنتہ پر تھوپے تھوپے جانے لگے یعنی جو سرکار کے دوار نرنے لیے جاتے وہ جنتہ کے اوپر تھوپے جانے لگے جس سے جنتہ جو ناراض ہو گئی اور جنتہ میں ایس انتوس بڑھ گیا اس کے بعد اگلا کاران ہے سن سادنوں کا صحیح سے پریوگ نی ہو نا دیتے ویسے سوید کے بعد پوروی یوروپ پر جو ہے سوویت سنگ کا پر بھوٹو یعنی کی قبضہ ہو گیا تھا ان دیسوں پر اپنا پر بھاوی نی انتر بنائے رکھنے کے لیے اپنے آرثیق سن سادنوں کا ایک بڑا بھاگ ان دیسوں پر خرچ کرنا پڑ یعنی کبضہ بنائے رکھنے کے لیے ان دیسوں کے اوپر آرثی سن سادنوں کا ایک بہت بڑا بھاگ وہاں پر خرچ کرنا پڑا اس کے علاوہ سستروں پر یعنی ہتھیاروں پر خرچ کرنے کے قارن جنتہ کی جو اکان سائیں تھی وہ پوری نہیں ہو سکی اس کے بعد ہے اگلا کارن پسمی دیسوں کی تلنا میں سوویت سنگ پیچھڑ گیا سیت یود میں یوروپ دو بھاگوں میں بٹ گیا سیت یود کے دوران جو یوروپ تھا وہ دو بھاگوں میں بٹ گیا پوروی یوروپ اور پسمی یوروپ میں تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے پوروی یوروپ اور پسمی یوروپ میں پونجی وادی ویوستہ تیجی سے وکسیت ہوئی تتہ جنتہ کی اکانسہ ایوام اور سکتاؤں کو پورا کرنے میں سفل رہی دیس کا آرثی کی وکاس تیجی سے ہوا دوسری طرف سوویت سنگ پچھڑتا چلا گیا اور اس کی ارث ویوستہ چرمرا گئی پرینام سوروپ وہاں کی جنتہ پونجی واد کی طرف آکر ست ہوئی اس کے بعد اگلا کوشن ہے کوشن نمبر نائنٹین بھارت کا بھارت تھا پاکستان دورہ کیے گئے لاہور گوشنہ پتر کی مکھے باتیں کیا تھی آنسر دیکھیں لاہور گوشنہ پتر کا مقصد دونوں دیسوں کے بیچ سانتی اور ستھرتہ ستھاپت کرنے کے علاوہ وہاں رہنے والے لوگوں کی پرگتی اور سمردھی کرنا تھا گوشنہ پتر کے انصار دونوں دیس اس بات پر سہمت تھے کی ٹکاؤ سانتی اور سہارد پورن رستو کا وقاس اور میتری پورن سہیوگ دونوں دیسوں کے لوگوں کے ہیت میں سہای اک سیدھ ہوں گے اس کے بعد سرخصہ کے پرمانو آیام کو پہچان نہ اور کسی بھی سنگر سے بچنے کی ذمہ داری لینا اس کے بعد سنیوگ تراشتر کے سدھانتوں اور سانتی پورن سہ استیتوں کے لیے پرتی بد سرخصہ پریشت کے سنگر سکتیوں ایوام کاریوں کا ورنن کیجئے آنسر دیکھیں چارٹر کے پانچ ادھائی میں سرخصہ پریشت کے سنگر کا ورنن ہے ورطمان میں اس میں پانچ ستھائی سدس ہیں روس چین امریکہ فرانس برٹین وے دس اے ستھائی سدس سے جن کی جن کا پرتی دو ورس میں چین کیا جاتا ہے اے ستھائی سدس کا چین مہا سبا کے دوارہ کیا جاتا ہے اس کے بعد سکتیاں ایوام کاری تو پہلا ہے انتراسٹی سانتی ووستہ کو بنائی رکھنا سرخصہ پریشت کی پر مکھ جمہ داری ہے یعنی کہ سب دیسوں کے بیچ سانتی ہے اس کو بنائی رکھنا جو ہے سرخصہ پریشت کی مکھے جمہ داری ہے ویسو کے کسی بھی حصے میں سانتی بھنگون کی استیتی میں یہ ترنت کاروائی کرنے کا عدی کار رکھتی ہے اس کے بعد سرخصہ پریشت انتراسٹے ویوادوں کو سانتی پورن سمادھان کے بارے میں کوئی بھی سفارس پر مہاسبہ دوارہ چنا جاتا یعنی پہلے بھی آیا تھا جو سنیوک تراشتر کا مہاسچیو ہے سرخصہ پریشت کی سفارس کے دوارہ مہاسبہ دوارہ چنا جاتا ہے سرخصہ پریشت مہاسبہ کے ساتھ مل کر انتراسٹے نائل کے نائد حصوں کا چناو کرتی ہے اس کے بعد سرخصہ پریشت سنیوک تراشتر سنگ کے چیارٹر میں سنسودن کرنے میں بھی بھاگ لیتی ہے اس کے بعد نائس کوشن ہے کوشن نمبر ٹنٹی ون پریابر پر دوسر کے مکھے پر بھاو کا ورنر کیجئے آنسر دیکھیں کرسی بھومی کی کمی وکاس کاریوں میں سہری کرن کو بڑھا دیا گیا جس کے کارن گاؤں کو سہروں میں بدلنے کا کاریہ کیا گیا ہے جس کے کارن نئی سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے سڑکوں کے ساتھ ساتھ ریلوے لائنوں کا وستار یعنی ریلوے جو لائنیں ان کو بڑھا جا رہا ہے کرسی یوگے بھومی پر مکان تتا کار کھانے بنائے جا رہے ہیں ان سب کا پرینام یہ نکلتا ہے کہ کرسی یوگے بھومی کی کمی ہوتی جا رہی ہے یعنی کی اس کی وجہ سے جو ایسی بھومی جہاں پر کھیتی ہو سکتی ہے اس بھومی کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور اگر یہی حال رہا تو بھومی سے پریابت کھادیان کی پرابطی نہیں ہو سکے یعنی کہ اگر یہی حال رہتا ہے تو بھومی سے جنت کے لیے جو پریابت کھانے پینے کی جو سمان ہے ان کی پرابطی کرنا جو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا اس کے بعد بھومی سنکھا بڑی ہے پرنتو کار کھانوں سے نکلنے والی جہریلی گیسے اور گندے اور جہریلے پدارت بھومی میں سمان جاتے ہیں یعنی کہ کار کھانوں سے جو جہریلی گیس ہے اور جو گندے اور جہریلے پدارت ہیں وہ بھومی میں سمان جاتے ہیں جو بھومی کی اتھ پادکتہ ماترہ اور گنو یعنی گنوکتہ میں گراوٹ کا کارن بنتے ہیں یعنی بھومی کی جو گنوکتہ ہے یعنی اتھ پادن کی جو سمتہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے بعد وائیو پردوشن آج جل کے ساتھ وائیو منڈل بھی پردوشت ہو گیا ہے اور بڑے بڑے سہروں میں تو سانس لینے کے لئے سدھ ہوا بھی اپلبد نہیں ہے گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان کارخانوں سے دن رات نکلنے والا دھوان اور گیسیں تاپ بجلی گھروں سے نکلنے والی راک آدھی کے کارن نگروں میں سڑکوں پر چلتے ہوئے سانس کے دوارہ اندر شریر میں جاتی ہیں ونو کی کٹائی کے کور پر بھاؤ سماج کی آرث وکاس کے لئے ونو کا انداد کٹائی کی جارہی یعنی کی جو آرث وکاس ہے اس کے لئے ونو کا جنگلوں کا انداد کٹائی کی جارہی ہے سہری کرن کی بھوک نے پیڑوں کو جس سے پراکرتی سنتولن نسٹ ہوا یعنی اس سے جو پراکرتی سنتولن بھگڑ گیا ہے اور ساتھ ہی بھومی کا کٹاؤ بھی بڑھ گیا یعنی جو بھومی کٹاؤ ہے یعنی مردہ اپردن وہ بھی بڑھ گیا ہے ونو کے کارن بھومی میں جل کا بندارن ہوتا یعنی اگر جنگلوں کو کٹا جاتا ہے تو بھومی بنجر ہو جاتی ہے جس کا اتھ پادن سمتہ پر برا پر بھاو پڑتا ہے جس سے جنگلی جیو جنتوں کے لیے کھانے کی سمجھ بڑھ جاتی ہے اور بہت سے جیو تو لپت ہونے کی عوستہ میں آ گئے ہیں تو یہ تھا آپ بارویں کسی کا پولٹیکل سائنس کا سولوشن ویڈیو چھ لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہوتا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائیں